اسلام علیکم میں ہوں عرفان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان فوریو ٹی وی یوٹیوب چینل عرفان فوریو ٹی وی کی طرف سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب دوست خیرد سے ہوں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجیا میں اس وقت سب سے زیادہ پیسے کمانے والا کونسا یوٹیوب کا چینل ہے اور اس چینل کا مالک کو نے سارا کچھ بتاتا ہوں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر ہمارا چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل دبا دیں تاکہ آنے ہیلے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کو ملے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کو میرے پیارے دوستوں آپ کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آ رہے ہوں گے کہ شاید کونسا یوٹیوب کا چینل ہے جو انجیا میں اس وقت سب سے بڑا ہے سب سے بڑے بڑے یوٹیوبرز کے نام آپ دوستوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کیری مناتی وغیرہ ہو گیا ٹیکنیکل گرو جی یا ٹیکنو گیمرز بڑے بڑے یوٹیوبرز آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے لیکن یہاں پر ہم جس چینل کی بات کریں گے وہ اس وقت انجیا میں سب سے پہلے نمبر پر انٹرنٹینمنٹ کا ذریعہ بھی مانا جاتا ہے صرف اس کا یوٹیوب پر چینل ہی نہیں ہے انجیا کی یہ بہت بڑی بیرانچیں انٹرنٹینمنٹ کی جو لوگوں کو انٹرنٹینمنٹ پروائیڈ کرتی ہے اور اس بیرانچ کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے میں آپ کو اس کے چینل کا شوٹ دکھا دیتا ہوں آپ اس شوٹ کو دیکھیں تو اس چینل کا نام ہے تی سیریز اور اس چینل کے اگر آپ سسکرائبر دیکھیں گے تو ایک سو چومن ایم اس کے سسکرائبر ہیں مطلب پندرہ کروڑ سے اوپر اس کے سسکرائبر ہیں اور چودہ کے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے ہیں مطلب چودہ ہزار ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہیں اس پر اور اگر آپ اس کے بارہ آورز اگو والی ویڈیو کے ویڈیو چیک کریں گے تو اس کے ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گے دو سو اکتر کے مطلب دو لاکھ اکتر ہزار ویڈیوز بارہ آور والی فیلی ویڈیو پر آئے ہیں اور جو ایک دن پہلے اپلوڈ کی گئی ہے اس پر ٹو پائنٹ فائف ملین ویڈیوز ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ چینل کتنے پیسے کمارا ہوگا اور اس کے سبسکرائبر بھی بہت زیادہ ہائی ہیں اور یہ چینل اس وقت انڈیا میں سب سے پہلے نمبر پر رہے انڈیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جس کے سبسکرائبر سب سے زیادہ ہوں یہی وہ وائد چینل ہے جس کے سب سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اس چینل کے جو پیسے ہیں وہ کس کو ملتے ہوں گے بھئی اس چینل کے پیسے ملتے ہیں گلشن کمار کو جو کہ اس چینل کا اونر ہے مطلب اس چینل کا مالک ہے اس چینل کا مالک ہے گلشن کمار اور اس چینل کی جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ ساری گلشن کمار کو ملتی ہے اب گلشن کمار کافی سارے موویز کا جو ہے پروڈیوسر بھی رہ چکا ہے اور ابھی بھی شاید ہوگا پروڈیوسر مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا ہوں گے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے اتنی معلومات میں نے بھی نہیں لیے لیکن اس چینل کا اونر گلشن کمار ہے لیکن گلشن کمار بھی اب تھوڑا سا بوڑا ہو گیا ہے اور بڑی عمر کا ہے تو اس لئے اس نے سارا جو کچھ اپنے بیٹے کے آتھ میں دے دیا ہے اور ان کا بیٹا جو ہے اس پر تر وہ ہی ایسا سمجھے کہ اس چینل کا وہ بھی مالک ہے جس کا نام ہے بشن کمار بشن کمار اس چینل کا مالک ہے وہ بھی مالک ہے لیکن یہ بھی مالک ہے زیادہ تر بشن کمار سنبالتا ہے وہ صرف نام کا مالک ہے کیونکہ وہ بڑی عمر کا ہے اب اس سے اتنا کام نہیں دیکھا جاتا ظاہر سی بات ہے ٹی سیریز میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں تب ہی تو اس کے اتنے سبسکرائبر ہیں ہم ایک ایک بندہ آؤ کے کام کرتے ہیں تب ہی ہمارے ون ملین بڑی مشکل سے ہوتے ہیں یہاں پہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں تو اتنے سبسکرائبر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ پیسے کون سا چینل کماتا ہے تو بھئی انڈیا میں اس پر سب سے زیادہ پہلے نمبر پر پیسے یوٹیوب سے یہی چینل کماتا ہے ٹی سیریز والا امین کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو بہت سارا نولیج ملا ہوگا بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لازمی سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی دوست ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے اور نیچے کمنٹس میں کمنٹس کر کے بتائیں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ